سورت انزلنا ہا و فربنا ہا یہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے مضامین کو فرص کیا سورت نازل بھی ہم نے کیا اور اس کے مضامین کو ہم نے لازل کیا وانزلنا ایہاں آیات ان بینات اور اتارہ اس واضح احکام لاللک امتذر کرو تمہیں سوچنا چاہئے عزانیت و عزانی زناکار عورت اور زناکار مرد جبکہ یہ شادی شدہ نہ ہو فجلی جو کل لوان جن میں نوبا میں تجلگا مارو ہرے کے ان میں سو کوڑے سو بیٹ لگا ہونا کوڑا لکھ لیتا ہو اس کے دست کو چھمنا لگا ہوا بہت بھاری نہ ہو بہت پتلہ نہ ہو کوڑا ایسا نہ ہو جو بسم جیسا چل دے کوڑا ایسا نہ مارے کے حرکی توڑا ہے مرد کو کھڑا کر کے اور خاتون کو بٹھا کر حق جاری ہوگی حق نہیں پڑے کر پڑے کر لے حق لیکن اگر یہ شادی شدہ ہو سطر یہ سنسار ہوں گے ان کو زمین میں نفنا کے گنوں تک ناف تک اور پھر ان کو پتھر مارے جائے وہ اس وقت تک نہیں چھوڑے میں جب تک مرے گا اور کوڑوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مرے اگر سو کوڑے کھا گئے اور پھر بھی جاندار ہو تو رہے عموماً سو کوڑے اعتدال کے ساتھ لگائے گا کافی دنوں تک مضمحل ہوتا اور کوئی کے کوئی مر جائے گا سر پر مارنا اور ضروری جسم پر مارنا سخت بنا اس دوران قاضی آتے جلال کو آن سے پکڑ لے گا جب جلال کو لگاتا ہے تو قاضی صاحب موجود رہتا ہے اور وہ ہر کوڑے پر اس کو دیتا ہے واقیم الوزن بالکس عوضان مہتدال ہے عدل و انصاف کی سزائے ازانیت و ازانی جناہ کرنے والی عورت اور جناہ کرنے والا مرد عورت کو پہلے دیکھن کیا کہ یہ سبب بنتی ہے نوجہ سنف نازک ہونے کے عورت زنا کے لیے جلوی تیار ہو دیئے بوجہ اکل کے کمدور ہونے کے اور شادی شدہ کو پہلے ذکر گیا تو پیٹ کے لیے موافع جادا ہے شادی شدہ تو مکلک و مقیم ہو جادا ہے ان کی سزا کو نرم رکھا ہے جب جب شادی شدہ تو کوئی وجہ نہ ہونے کی وجہ سزا ان سے زیادہ سخت نہیں ہے شادی شدہوں کی سزا سنت سے ثابت ہے جو پہلے آیت تھی اشیخ و الشیخت شادی شدہ مرد اور عورت جزا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ ہو عزیز الحقیر یہ آیت تھی یہ پر منصوب ہو جائے گی علاوہ جس کی ہے وہ حکم باتی ہے اس پر اس امت کا اتطاق ہے اس امت کے اولین و آخرین متفق ہیں سرک خواری روافظ اور باق متضلہ یہ حقیقت میں صحابہ کو نہیں مانتے ہیں وہ ان کے صحابہ ان کی پھولے دین کا قائل نہیں ہے جناہ کرنے والی عورت جناہ کرنے والے مار کوڑے مارو ہر ایک کوئن میں سو سو کوڑے ہر ایک کو سو کئی دونوں کو سوڑا مارے اللہ کے قانون میں اللہ کے قانون میں